سلامباد ہائی کورٹ نے بچوں پر تشدد روکنے کے بل پر وزارت قانون سے بارہ مارچ تک جواب طلب کر لیا عدالت نے کہا بچوں پر تشدد روکنے کی درخواست پر فیصلہ اگلی تاریخ پر کر دیں گے چیف جسٹس اثر من اللہ نے شہزاد رائے کی بچوں کو جسمانی سزا پر پابندی کے لیے درخواست پر سمات کی شہزاد رائے نے موقف اپنایا کہ تعلیم اداروں میں بچوں کو سزا دینا معمول بچ چکا ہے عدالت سے ایک استعداہ ہے کہ بچوں کو تشدد سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت کو اقدامات کی ہدایت کی جائے وزارت داخلہ نے کہا کہ بچوں پر تشدد کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ شکایت تب ہوتی ہے جب کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بچوں پر تشدد روکنے کے لیے قانون سازی کا کیا بنا یہ تو انسانی حقوق کا کیس ہے شینی مزاری نے کہا کہ وزارت قانون نے کہا ہے کہ یہ آپ کا دائر اختیار نہیں ہماری وزارت بچوں پر تشدد روکنے کی درخواست کی مکمل حمایت کرتی ہے وزیر آزم نے بھی بچوں پر تشدد روکنے کی مکمل حمایت کی وزارت داخلہ نے بچوں پر تشدد روکنے کا بل اسلامی نظریاتی کانسل کو بھیجا اسلامی نظریاتی کانسل نے بل پر اعتراض کر دیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام تو انسان کی عظمت کی تعلیمات دیتا ہے تشدد کی نہیں وزیر انسانی حقوق شینی مزاری نے کہا کہ قابل نے بل کو منظور کر لیا وزارت قانون نے کہا ہے کہ یہ بل وزارت انسانی حقوق نہیں بلکہ داخلہ کا اختیار ہے چیف جسٹس نے کہا کہ افتر مقرر کیا جائے جو پتائے کہ بل پارلیمنٹ کیوں نہیں بھیجا گیا قانون نہ بھی ہو تو بچوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا جا سکتا جسوانی سزا دینے کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہونا چاہیے عدالت نے سماعت تیس ماش تک ملتوی کر دی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر انسانی حقوق شینی مزاری نے کہا کہ وزارت تعلیم نے اسلام آباد میں اس جسمانی سزا پر پابندی لگا دی ہے بچوں پر تشدد روکنے کی درخواست کی حمایت کرتے ہیں گلوکہر شہزاد رائے کا کہنا تھا کہ بچوں کو مارنا اتنا ہی خطہ نہ کہ جتنا جن سے حراسہ کرنا بل کا قومی اسیملی میں جانا بہت بڑی کامیابی ہے ہم بچوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں ابیوز کی بات کر رہے ہیں میری باڈی ہائیجین مجھے اپنے باڈی کا خیال رکھنا ہے کوئی مجھے غلط طریقے سے نہیں دیکھ سکتا نہیں ٹچ کر سکتا نہیں ظلم کر سکتا تو یہ جو ایک پوری کیمپین ہے جس میں کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی یہ بل بہت عرصے بعد اب وہاں نیشل اسیملی میں چلا جائے گا جو کہ ایک بہت بڑی اچیفمنٹ چیف جسٹس اسلام آدھ ہائی کورٹ صاحب نے ہماری پوزیشن سے اگری کیا ہے وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں لاؤ منسٹری کو کیونکہ کیابنٹ کی اپروول آلریڈی ہو چکی ہے